طریقہ السلف فی حفظ القرآن سلف صالحین کا قرآن حفظ کرنے کا طریقہ السلف الصالح كان لدہهم حفظ یومی للقرآن سلف صالحین ہر روز قرآن کریم کا حفظ کیا کر دے تھے ثم فی کل یوم ينظروا فی تفسیر هذه الآیات پھر ہر دن اس آیت کی تفسیر کو پڑھا کر دے تھے وَيَسْتَعُونُوا بِاللَّهِ عَلَى الْعَمَلِ بِالْقُرْآنِ اور پھر اللہ رب العالمين سے اس قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کیا کر دے تھے فماذا نصنع اولا لابد نصحح قراءت الآیات قبل الحفظ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں حفظ کرنے سے پہلے قرآن کی تصحیح کرنی چاہیے نعم جب قرآن کی درستگی اور صحیح ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں حفظ کا آغاز کرنا چاہیے نعم ثم نقرأ في تفسیر هذه الآیت لیکن من تفسیر مختصر پھر اس کے بعد اس آیتِ قریمہ کی تفسیر کی طرف توجہ دینی چاہیے لیکن احسن یہ ہے کہ مختصر تفسیر جو ہو اس کو پڑھے یعنی لا يلزم ان نطلع مطولات في التفسیر یہ لازم نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تفسیر اس کی پڑھی جائے وَنَسْتَعِين بِاللَّهِ الْعَمَلِ اور اس پر عمل کرنے کے اوپر اللہ رب العالمين سے مدد طلب کیا جائیں وَبِهَادَ يَكُونَ الْحِفْظِ مَعَا الْتَدَبُّرِ مَعَا الْعَمَلِ اور اس طریقے سے حفظ تدبر اور عمل کے ساتھ آ جائے گا نعم اہم السور عندنا سورة الفاتحہ لأنها رکم من ارکان الصلاح قرآن کریم کی اہم سورتوں میں سے ایک بہت ہی زیادہ اہم سورت سورة الفاتحہ ہے وَلِأَنَّ الْمُصَلِّ لَوْ أَخْطَعْ فِي قِرَاةَ الْفَاتِحَ قَدْ تَكُنَ الصَّلَى بَاطِلِ اس لئے کہ نماز پڑھنے والا اگر سورة الفاتحہ کی قرط اور اس کی تلاوت میں غلطی کر جائے تو ہو سکتا ہے کہ نماز باطل ہو جائے نعم کذلک یعنی احفظ قسار السور من الزلزل الى الناس واللہ اعلم اسی طریقے سے قسار السور یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں سورة زلزال سے لے کر کے ناس تک کی صورت کو یاد کر کے پڑھے اللہ تعالیٰ بہتر یاد دا